ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے کمیز کی فٹنگ کرنے کا صحیح طریقہ اور ناب کرنے کا صحیح طریقہ بتا رہی ہوں آپ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں پھر اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیا کریں آج ویورز میں آپ لوگوں کو کمیز کے حساب سے بغیر انچی ٹیپ کے فٹنگ کا ناب کرنا سکھا رہی ہوں اور فٹنگ کی صلائی لگانا سکھاؤں گی بعض اوقات فٹنگ کی صلائی کے ساتھ ہی کمیز کی فٹنگ اچھی آتی ہے اور لوگ یہی غلطی کر جاتے ہیں فٹنگ کی صلائی اچھی نہ ہو تو کمیز پہنا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا آپ دیکھئے میں فٹنگ کے نشان لگاتی ہوں آپ اسی حساب سے کیا کریں گے تو آپ کی کمیز کی فٹنگ خراب کہیں سے نہیں نظر آئے گی دیکھئے یہ کندے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے برابر رکھنی ہے دونوں سائیڈوں سے کمیز برابر رکھنی ہے جو ہم نے تقریباً ڈیڈھ انچ کا کپڑا فٹنگ کے لیے رکھا ہوتا ہے کٹنگ میں آرم ہول کے حساب سے رکھ کے پھر اس کے اوپر آپ یہاں نشان لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پہ نشان لگائیں اس کے بعد آپ یہ فٹنگ کمیز کی یہاں سے فٹنگ دیکھیں ہم لوگ جب کٹنگ کرتے ہیں تو اس کی فٹنگ کے حساب سے یہ چار انچ تقریباً رکھ کے کٹ لگا لیتے ہیں ساتھی دونوں سائیڈوں پہ اب یہاں سے لے کے یہ دونوں سائیڈوں پہ اسی طرح نشان لگا لیں پہلے یہ چاکوں کا نشان ہے دونوں سائیڈیں یہ دیکھئے اب ہم نے یہ جو نشان لگائیں ہیں ان نشانوں کو آپس میں ملانا ہے ملانا اس طرح ہے یہ والا نشان ادھر تھا فٹنگ کا نشانیں نشان یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کے اوپر سلائی لگا کے سلائی لگانے کے بعد آپ کو کمیز کی فٹنگ نشانوں کے اوپر مشین رکھ کے سلائی کرنی ہے یہی نشان جو لگے ہوئے ہیں یہی ہماری فٹنگ ہے کمیز کی دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہم نے سلائی لگا لی اب میں آپ کو دوسری سلائی بھی برابر لگا کے پھر آپ کو چیک کرواتی ہوں اچھا یہ ایک سلائی کر کے فٹنگ کی ہمیشہ آپ دوسری سلائی لازمی لگایا کریں جس سے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ دوبارہ سے سیٹنگ آ جاتی ہے کمیز کی یہ دیکھئے یہاں سے کر کے یہاں سے تھوڑا سا فرق کرنا ہوتا ہے ایک پاؤں کا آرم ہول والی سائیڈ پہ فٹنگ کے بعد ہم لوگ یہاں یہ ترچھے رکھ کے کٹ لگائیں گے کٹ لگانے سے کمیز جیسے اٹھا ہوا رہتا ہے سائیڈوں سے بول نہیں ہوگا اب میں آپ لوگوں کو سیدھا کر کے کمیز چیک کرواتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہماری کمیز کی فٹنگ آئی ہے یہ ہماری کمیز کی فٹنگ آئی ہے اس طرح آپ اگر فٹنگ کے سلائی لگائیں گے تو اس سے یہ جگہ جو نکل جاتی ہے چاکوں والی سائیڈ سے یہ نہیں نکلے گی یہ نکلی ہوئی جگہ باہر نکلتی ہے جب جھول پڑتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا اسی سے آپ کی فٹنگ کے سلائی تھوڑی سی خراب ہو جائے تو کمیز کی پوری سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے ویورز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ بھی سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور کمینٹس میں مجھے نیو آئیڈیا دیں تاکہ میں آپ کو کوئی اور ویڈیو بھی بنا کر جو آپ بولیں گے وہ ڈیزائن بنا کر دکھاؤں گی تھانک یو فور واشنگ